امران خان کو گرفتار کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا شیخ رشید نے ٹویٹ کیا ہے ملکی سیاست اور اقتدار سے زیادہ ملکی سلامتی اہم ہے افغانستان کا عدم استحقام پاکستان پر بھی اثر انداز ہوگا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شیخ رشید میں لکھا کہ بھتا اور خودکش حملے ہو گئے ہیں حکومتی خواہشوں سے منپسند خبریں نہیں بن سکتی مشرف نے چینل لائسنس دیئے مفات پرست فاشسٹ بند کر رہے ہیں آج نون لیگ کا بیانیاں دفن ہو گیا چین پاکستان کا بھلا سوچ رہا ہے اس کے اشاروں کو سمجھیں حساس ترین مرحلے پر بارہ اگست سہ پہر تین بجے پریس کانفرنس کروں گا جبکہ تیرہ اگست کی رات گیارہ بجے لال حویلی جلسے سے خطاب بھی کروں گا شیخ رشید نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا عمران خان کو گرفتار کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا عمران خان کو گرفتار کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا شیخ رشید نے ٹویٹ کیا ہے ملکی سیاست اور اقتدار سے زیادہ ملکی سلامتی اہم ہے افغانستان کا عدم استحقام پاکستان پر بھی اثر انداز ہوگا آپ کو آگاہ کر رہے ہیں شیخ رشید میں لکھا کہ بھتا اور خودکش حملے ہو گئے ہیں حکومتی خواہشوں سے من پسند خبریں نہیں بن سکتی مشرف نے چینل لائسنس دیئے مفات پرست فاشسٹ بند کر رہے ہیں آج نون لیگ کا بیانیاں دفن ہو گیا چین پاکستان کا بھلا سوچ رہا ہے اس کے اشاروں کو سمجھیں حساس ترین مرحلے پر بارہ اگست سہ پہر تین بجے پریس کانفرنس کروں گا جبکہ تیرہ اگست کی رات گیارہ بجے لال حویلی جلسے سے خطاب بھی کروں گا شیخ رشید نے ٹویٹ کیا ہے جس میں انہوں نے لکھا عمران خان کو گرفتار کرنا خونی سیاست کا آغاز ہوگا